اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بے انتہا اہم ترین ویڈیو چان گرہن جو اس صدی کا سب سے زیادہ خطرناک ترین چان گرہن آج یعنی آٹھ ٹیویمبر دو ہزار بائیس کے دن ہے ایٹ آف نویمبر ٹو تھاؤزرن ٹوئنٹی سیکنڈ اس صدی کا سب سے زیادہ خطرناک ترین خونی چان گرہن ہے اس چان گرہن کے منفی اثارات سے بچنے کے لیے اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے مومنین کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل اور صدقے کا طریقہ لے کر آئے ہیں خداوند مطال تمام مومنین اور مومنات کو اس چان گرہن کے منفی اثارات سے محفوظ رکھے مومنین نے چان گرہن کے موقع پر جو اس صدی کا سب سے زیادہ خطرناک ترین چان گرہن ہے نحس اکبر چان گرہن ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اس میں مومنین نے خصوصی طور پر اپنے اور اپنے اہل و آیال کی حفاظت کے لیے اس خاص و مجارب ترین صدقے کے عمل کو وظیفے کے عمل کو لازمن کرنا ہے خصوصی طور پر مومنین نے آج پورے دن میں کسی بھی وقت صدقہ نکالنا ہے اور وہ صدقہ خصوصی طور پر کسی صفید رنگ کی چیز بہتر یہ ہے کہ آپ چاول یا دودھ کا چاول یا دودھ کا فی قس مطلب ہر بندے کے حساب سے آپ ایک پاؤ چاول یا دودھ کا صدقہ نکالیں خدا بندہ مطال نے آپ کو بے پناہ آتا کہ آپ صاحب استطاعات ہیں تو آپ ایک کلو دودھ یا ایک کلو چاول کا بھی صدقہ لے سکتے تاکہ اس سے کسی دوسرے مومن یا مومنہ کی مدد ہو جائے ہر بندے کے حساب سے آپ نے ایک پاؤ چاول یا ایک پاؤ دودھ کا صدقہ نکالنا ہے اور اس پورے دن کے اندر یعنی آج آٹھ نیومبر کے پورے دن کے اندر آپ نے خصوصی طور پر ان چند اسکار کو لازمن پڑنا ہے تاکہ آپ چان گرہن کے منفی اثارات سے محفوظ رہ سکیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چان گرہن جو پاکستان میں شام چار بجے سے لے کر سات بجے تک کے دوران اپنے اروج پر رہے گا باقی دنیا میں رہنے والے لوگ اپنے ملک کے اسٹینڈر ٹینک کے مطابق چان گرہن کے دوران ان عملیات کو لازمن کریں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چان گرہن کے دوران آپ نے ایک مرتبہ سورہ والقمر سورہ قمر کی تلاوت آپ نے ایک مرتبہ کرنی ہے یاد رکھئے گا آپ نے ایک مرتبہ سورہ قمر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک تسبیح اول و آخیر تین تین مرتبہ دوران کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اس ذکر کی اور وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر ہے یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیم اس ذکر کی مومنین نے ایک تسبیح تلاوت کرنی ہے چان گرہن کے اس پورے آقات کے اندر خصوصی طور پر بچوں کا اور حاملہ خواتین کا خیال رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے چان گرہن کی نماز آیات آپ نے لازمان پڑھنی ہے تاکہ خداوند مطال اس چان گرہن کے منفی اور برے اثارات سے جو صدی کا سب سے زیادہ خطرناک ترین چان گرہنیں مومنات کو محفوظ رکھیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کریں امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس مجورب ترین آمال اثقار اور صدقے کو چان گرہن کے آقات میں لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین